مرگی مرگی ہونی چاہیے جو کسی مرگے کی بیٹی ہو بجلی کی پیداوار یہ بریلر نہ ہو یہ دو نمبر مرگی یاد رکھیں اس کو تو مرگی کہتے ہی نہیں ہیں انگلیش میں اس کو کیا کہتے ہیں بریلر کو چکن آپ سارے انگریزی پڑھے ہوئے ہو مجھے ایک انگلیش دکھنری سے دکھاؤ مرگی کو چکن کہتے ہیں انگلیش میں کیا کہتے ہیں ہن چکن کہاں سے آیا آج تک ہم نے چکن تو سنے ہی نہیں ہے نہ پڑھا ہی نہیں ہے ہن کہتے ہیں مرگی کو چکن کہاں سے آیا یہ بجلی کی بیٹی ہے یہ کسی مرگے کی بیٹی نہیں ہے بات یہاں تک رہتی تو رہتی میں اس کے لئے کچھ نہ کہتا بات اس سے آگے بڑھ گئی ہے اس کو جو فیڈ ملتی ہے وہ فیڈ دیکھیں وہ کیا ہے اس میں کون سے حرام اجزاء ڈالے جاتے ہیں اور ایسے حرام اجزاء بھی نہیں ہیں جو تحلیل ہو جائیں وہ حرام اجزائیں جو معثیر ہیں جب سے یہ چکن کی مسئیبت یہ بریلر اور شیور کی لالت ہمارے ملک میں آئی ہے بلوغت کی شرع دس سال ہو گئی ہے بالغ ہونے کی مدت آٹھ ڈال نو سال دس سال گیانہ سال آپ اپنے زمانے کو دیکھیں پندرہ سال تودہ سال سے پہلے کوئی بالغ نہیں ہوتا تھا کیوں یہ پیتیس دن میں مرگی بن جاتی ہے اور دیسی مرگی کو چھے ماہ لگتے ہیں بننے میں اس کے اندر سیکچول پاور اتنی تیز رکھی گئی ہے جس کی بنیاد پہ یہ معاملہ ہے اور زنا عام ہے اس بنیاد پہ زنا عام ہے اس بنیاد پہ یہ یاد رکھیں اور اس میں طاقت نام کی کوئی چیز نہیں ہے آپ نے کبھی دیکھا ہے یہ بریلر مرغہ آزان دے دیکھیں آپ مجھے دکھا دیں بانک ہے وہ تو تکبیر ہی نہیں آ دی اللہ بھائیز بانک ہی نہیں آ دی ہے تو یہ بریلر مرغہ کیسی بات کرتے ہیں آپ اس کو لوگ سمجھتے ہیں جی کھا لیں کھا لیں یار جو اپنے پاؤں پہ خود نہیں اٹھ سکتی یہ مرغی یا تجھے اور مجھے اپنے پاؤں پہ اٹھائے گی آپ کبھی ان کو اکیری مسئیبت ہوں دی اسے کیا کہتے ہیں پنجرے پنجروں میں جا کے دیکھیں ستیاں موئیوں پہ جان اللہ بھائیں اٹھنے دیس نہ آئیں لے چیزیں تو یہ چیزیں کھاتے ہیں لوگ آپ ہی ستے بوئے پہنے میں تھا ہک بوری چاہتی ہے تھے تھاکیاں اپنے باپ دادوں کو دیکھو وہ کہیں گا بیس بیس بوریاں اٹھاتے تھے اور نم تھکتے تھے تو ایسا ہک بوری چاہا کے تھکے پہنے لوگ ایہ برے لڑے ہیں ایہ اس حالی یہ جاڑکڑی کھڑی ہے یہ مرگیاں لوگوں نے رکھی ہوئے ہیں اس طرح کی مرگیاں سے بچو نہ میں کھاتا ہوں نہ اپنے گھر میں کھانے دیتا ہوں میرے بچے بیٹھے ہیں ان کا انڈا بھی نہیں کھاتے گھر میں انڈا بھی نہیں کھاتے بھی نہیں کھانے ایک بندہ نے مجھے کہا آپ حلال عرام میں نے کہا وہ مفتیان کرام سے پوچھے بس میرا عزو کہہ مائے کو حلال اگر حرام نہ آدھا تو حلال ہی نہ آدھا حرام نہیں کہتا تو حلال بھی نہیں کہتا میرا نظریہ نہیں ہے میں نہیں کھاتا یہ کیا فضول چیز دنیا میں ہمیں کبھی دعوتوں میں جانا ہو تو لوگ پکاتے ہیں میں اتراز نہیں کرتا میں نے کہا جی آپ کھا لیں ہمیں گھر سے پیاز لے کر لہ دیں ہم پیاز ہی کھا لیں گے پرائے جڑے پوترکل آپڑی شودی دھی چنگی کانسی دو نمبر لوگوں نے پتہ نہیں کوئی اچھی بھی ایک بندے کی طلاق کا مسئلہ میں نے حل کیا وہ اس کی فیڈنگ کرتا تھا اس سے میں نے ایک دن پوچھا کہ آپ اس کی فیڈ میں کیا چیز کھانے میں شامل کرتے ہو اس نے مجھے کہا مولی صاحب تو آجے کو ساکھ لسنا پوچھا ہے اس نے کتے کے اجزاء مجھے بتایا میں اس میں شامل کرتا ہوں تو اسے کھاؤ بیش ملہ کرتا اجا لوگ آدم حلال تے حرام تے چکرانچ بیٹھے وہ مجھے خود بتا گیا میرے دوستو پھر میں نے اسے کہا ہے میں نے کہا یہ کروبار چھوڑ دو کہتے ہیں کیوں میں نے کہا میں نے ایک کلپ بنوانے نے بریلر کی دو نمبری پر تجھ سے کسی نے خرید رہا نہیں